عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی عمری واخلو لوگتت من لسانی یفقہ و قولی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کیسے ہیں میرے سب بھائی اور بہن یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی حفظ و ایمان میں ہوں گے رمضان و بارک کا ببرکت مہینہ اپنی ببرکت ساتھیں پھیلانے کے بعد اپنے احتتام کی جانب گھامزن ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مہینہ زندگی میں بار بار عطا فرمائیں اس لیے کہ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی برکتیں اور فضیلتیں انسان جتنی چاہے سمیٹ سکتا ہے اور اس مہینے کے آخر میں ظاہر اسی بات ہے کہ کچھ رمضان و بارک کے دوران انسانوں سے غلطیاں اور کتائیاں ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر معاملے میں مافی کا بہانہ ڈونڈا ہے تو اس شکل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے مافی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں صدقہ فطر کی شکل میں ایک مافی جو رمضان و مبارک کے دوران روزوں میں کمی اور کتائی اور جو ہم سے خامیاں اور کتائیاں ہو جاتی ہیں اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم صدقہ فطر ادا کریں فطر کے معنی کھولنے کے ہوتی ہیں اور شرعی اسطلاح میں صدقہ فطر وہ ہے جو ماہ رمضان کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی میں مسلمانوں کو عطا کیا جاتا ہے ایک تو اس کا معنی یہ ہوا اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ہمارے وہ بھائی اور بہن جو عید کی عید کیوں کے خوشی کا معنی رکھتا ہے عید کے معنی ہی خوشی کے ہوتے ہیں ہمارے وہ بھائی اور بہن جو عید کی خوشیاں صرف مالی پریشانیوں کی وجہ سے نہیں منا سکتے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو اپنے بھائی اور بہن کے حوالے سے موقع فرام کیا کہ وہ اس کی مدد کرے تاکہ وہ بھی عید کی سچی خوشیاں انجائے کر سکیں دیکھیں عید کی سچی خوشی کیا ہوتی ہے اگر آپ اس بات سے اندازہ کریں تو عید کی سچی خوشی یہی ہے کہ آپ کے بھائی اور بہن یعنی جو آپ کے پڑوس میں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریف ہیں تو صدقہ فطر سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور اس کی شکل کیا ہوگی صدقہ فطر ہر اس شخص کے پاک اوپر واجب ہے جو ساڑھے ساتھ طولے سے کم سونا ساڑھے باون طولے سے کم چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر روپیہ پیسہ یا مال و دولت یا سامان تجارت رکھتا ہو یعنی کہ مطلب یہ ہے جس پر زکاة واجب نہیں بھی ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے حتیٰ کہ عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے پر بھی صدقہ فطر واجب ہے اور صدقہ فطر کن چیزوں کا دیا جائے گا ایک تو ہے گندم اڑھائی کلو گندم جو کہ تقریباً سو روپے کے برابر یا ایک سو بیس روپے کے برابر جیسے بھی یعنی کہ رقم کے حساب سے ہوگا جس علاقے میں جتنی رقم اس کی بنتی ہے اس حساب سے خجوریں اچھی قسم کی ساڑھے تین کلو اور کشمش ساڑھے تین کلو اس حساب سے اور یہ اس لیے اللہ نے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے حکامات کو دیکھتے ہوئے یہ چیز مقرر کی ہے کہ جو صحب حیثیت ہے اس پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے یعنی کہ جو گندم دے سکتا ہے اس پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے جو خجور دے سکتا ہے اس پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور جو کشمش یعنی کہ وسائل کے حساب سے جو کشمش دے سکتا ہے وہ اس کے حساب سے ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر مسلمانوں پر واجب قرار دیا گیا ہے خواہ و غلام ہو یا آزاد ہو مرد ہو یا عورت ہو چھوٹا ہو یا بڑا یعنی کہ ہر عمر کے اور ہر طبقہ فکر کے انسان پر صدقہ فطر واجب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخیر میں صحابہ قرارم سے خطاب کرتے ہو فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ دو یعنی کہ صدقہ فطر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر روزہ دار کی بیکار باتوں اور فہشگوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے صدقہ فطر وہ ہے جو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے بعد میں پھر وہ ایک صدقہ ہی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر عید کی نماز پر جانے سے پہلے ادا کیا جائے اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے اسے نماز عید پر جانے سے پہلے ادا کر دیا تو یہ صدقہ فطر ہوگا اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا یہ اس کی طرف سے ایک صدقہ ہوگا اب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے جیسے حالات ہیں اور جو لوگوں کی معاشی حالت ہیں لوگ معاشی پریشانیوں کے شکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اللہ کے حکم سے اپنی امت کو ان پریشانیوں سے نکالنے کے لیے ایک حال بتایا اور وہ حال یہ ہے کہ ہر مسلمان صدقہ فطر ادا کرے گا اور جب وہ ظاہری بات ہے صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس سے وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں گے جو کہ عید منانے کے قابل نہیں ہیں اس لحاظ سے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اب یہ جو کرونا جیسی کیفیت ہے اور اس میں لوگ یقیناً معاشی پریشانی کا شکار ہیں لوگوں کے پاس وسائل کی کمی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین موقع فرام کیا ہے کہ ہم اپنے اردگر دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے رشداروں میں دیکھیں اور پھر یہ ہے کہ اپنے پڑوس میں دیکھیں جو لوگ اس قابل نہیں ہیں ان کو صدقہ فطر دیا جائے اور یہ یاد رکھا جائے کہ صدقہ فطر سے تنہا وغیرہ نہیں دی جا سکتی نہ ہی مسجد کو دیا جا سکتا ہے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسجد میں دے دیتے ہیں اور وہ صدقہ فطر ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ عید کی شاپنگ کے حوالے سے بڑا ایک غلغلہ ہے اور لوگ بازاروں میں بلکل بہت زیادہ نکلے اور بار بار حکومت بھی اور ڈاکٹرز بھی اس حوالے سے ہمیں اگاہ کر رہے ہیں کہ کرونا جیسی بیماری کا خطرہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے لیکن بازاروں میں جیسے رش ہے وہ اس بات کے دلیل ہے کہ ہم نے ایس سو پیز کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا ہے اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے چاہے جیسی بھی بیماری ہمارے قریب آ جائے تو میں آپ سے ایک تو یہ گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں رہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں وڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکان کو پریس کریں تاکہ نوٹفکیشن آپ کے پاس آتے ہیں